نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری جو صورت ہے وہ صورت الانعام ہے انعام کہتے ہیں چوفائے کو جانور جو ہوتے ہیں چوفائے انہیں انعام کہا جاتا ہے چونکہ اس صورت کے اندر انعام کا ذکر ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام ہی انعام رکھ دیا گیا ہے ماں قبل صورت سے ربتا یہ ہے کہ ماں قبل صورت میں اس سے پہلے والی صورتی صورت المائدہ اس میں تھا للہ ملک السماوات والارض بالکل آخر میں کہ اللہ ہی کے لئے مادشاہت ہے تو اس صورت کی ابتداء میں بھی یہی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ خلق السماوات والارض وجعلت المات والنور کہ اللہ یہ ہو کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہیں اس کا مالک ہے تو وہی بات یہاں پر بھی بیان کی ہے تو اس طرح کے سے ایک ربتہ یہ ہو جائے گا دوسرا ربتہ یہ ہے کہ ماں قبل کے اندر افاع عقود توحید تحلیل و تحریم کا بیان تھا اور یہاں پر بھی وہی بیان ہے یہ آئے کہ آپ تیسرا ربتہ بیان کریں کہ ماں قبل کے اندر شرک فی العباد السالحی نیک لوگوں کے بارے میں شرک کرنا اس سلسلے میں ماں قبل میں بیان ہوا تھا اور یہاں پر بھی تمام اقسامیں شرک پر رد ہے ان کی تردید کی گئی ہے اور اس صورت کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے اس بات توحید اور شرک کی تردید اس صورت کی فضیلت مختصرا یہ ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت ستر ہزار فرشتے ساتھ میں آئے تھے اس لئے اس صورت کی فضیلت ہے یہ اس کے علاوہ دوسری بات اس صورت کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ایک متینہ وقت ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر سوچنے سے اسے ایک بات ہے کہ یہاں قرآن کے آیت میں بتایا گیا کہ ایک متینہ وقت موت کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھائے وَأَجَلُمْ مُسَمَّنْ عِنْدَوْتُمْ مَانْتُمْ تَمْتَرُونَ پھر آگے یہی بات بتلائی تو ڈبل ڈبل اور اس طرح سے مقرر بات کیوں لے آئے تو سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھئے ایک عالم میں اجمالی ہوتا ہے اور ایک عالم میں تفصیلی ہوتا ہے عالم دو طرح کے ہیں ایک جہان وہ ہے جو اجمال مجمل ہے اور ایک جہان وہ ہے جو تفصیلی ہے تو اللہ کا پورا ایک وجود اس کا یہ ایک جہان ہے یہ پوری ایک دنیا ہے لیکن یہ اجمال کے درجے میں ہے یہ مجمل ہے اور ما باقیہ جن کو ہم چیزوں جن دنیا جس دنیا کے اندر اور جس جہان کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ عالم تفصیلی ہے اسی لئے آپ غور کریں گے کہ دنیا کے اندر بعض علاقے وہ ہیں کہ جہاں پر گرمی زیادہ ہے بعض علاقے وہ ہیں جہاں پر سردی زیادہ ہے بعض علاقے وہ ہیں جو بلکل چٹیل ہے اور بعض علاقے وہ ہیں کہ جو بلکل سر سبز و شاداب ہے ہرے بھرے ہیں بعض علاقے بعض زمینیں وہ ہیں جو بلکل شوریلی ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پر کچھ اگتہ نہیں ہے اور بعض بلکل زرخیز زمینیں ہوتی ہیں بعض زمینیں وہ ہیں جو بلکل نرم ہے بعض زمینیں وہ ہیں جو بلکل سختہ ہے تو بلکل یہی چیز آپ دیکھیں یہی چیز ہمارے انسان کے جسم کے اندر بھی ہے آپ دیکھیں انسان کے بعض حصے وہ ہے جن میں خون دوڑتا ہے اور وہ حصے بالکل غرم ہے اور بعض حصے وہ ہے جہاں پر خون جہاں پر جو بالکل تھنڈے ہیں سرد قسم کے ہیں انسان کے بعض حصے وہ ہے جن پر بال اگتے ہیں بعض حصے وہ ہے جو بالکل چٹیل ہے کہ جہاں پر کچھ اگتا نہیں ہے اور بعض حصے وہ ہیں حصے انسان کے جو بالکل نرم ہے بعض اس سے بھی سخت ہیں پھیک یہ عالم اجمال جیس طرح باہر کی دنیا کے اندر ہیں مختلف موسم مختلف چیزیں تو بالکل وہی نقشہ اور وہی چیز انسان کے زندگی میں بھی ہے ماہ انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی ہے تو انسان پورا ایک جہان ہے جس کو عالم اجمالی کہا جائے گا اور ماہ بقیہ جو عالم ہے وہ عالم تفصیلی ہے اسی لیے یہاں پر یہ بات مطلعی کہ دیکھئے خلعکم من تین ان اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ثم قضا اجلا پھر اللہ تبارک و تعالی عالم اجمالی کو موت دے گا واجل مسمن عندہ اور عالم تفصیلی کا بھی ایک وقت ہے یعنی قیامت کا یہ عالم تفصیلی ہے یہ پور عالم تفصیلی کسی دن فنا ہو جائے گا اور عالم اجمالی وہ تو کسی نہ کسی دن وہ بھی چلتا رہے گا وہ بھی مرتا رہے گا تو بہرحال یہاں پر عالم اجمالی اور عالم تفصیلی کو بیان کیا گئی ہے یہ کچھ نکتے کی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کو بیان فرمائی پھر آگے دوسری بات ہی یاد رکھیں کہ دیکھئے گناہ اور مجلسے گناہ دونوں سے بچے وَإِدَا رَعِتَ الَّذِينَ اَخُودُنَ فِي آیَاتِنَا فَعَرِجَانُمْ حَتَّى اَخُودُن فِي حَدِيثٍ وَغَيْرِ یہاں پر پیغمبر کو کہا جایا کہ گناہی سے نہیں ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم گناہ سے تو بچتے ہیں لیکن گناہ وغیرہ کی مجلس لگے تو ہم بڑے خوب مزے لے لے کر بیٹھتے ہیں اور خوب گپے اڑاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھئے عادی بن زید کا ایک شعر ہے کہ آنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْوَسْءَ الْعَنْقَرِينِهِ فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمُقَارِنِ تَحْتَدِي کہ دیکھئے کسی آدمی کو جاننا ہو تو اسے نہ دیکھو اس سے نہ پوچھو بلکہ اس کے دوست و حباب کو دیکھو اس کی مجلس دیکھو اس کی نشست و برخواست دیکھو کیا ہے اگر نشست و برخواست جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اچھے لوگ ہیں تو سمجھ لو یہ آدمی بھی اچھا ہے لیکن اگر سمجھ اگر وہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جن کی صحبت افتیار کرتا ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو جان لو یہ آدمی بھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے ہم اپنی گناہ کو بھی چھوڑے اور گناہ کی مجلسوں سے بھی دور رہے اچھے لوگوں کی مجلس کو لازم پکڑے پھر آگے بیان فرمائے کہ دیکھو معبودان باطلہ جو کچھ بھی ہے یہ ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہو کیوں اس لئے کہ تم ان کو برا بھلا کہو گے تو یہ تمہارے معبود اہل ایمان کے معبود اللہ تبارک و تعالی ان کو برا کہیں گے تمہارے پیغمبر کو برا کہیں گے تمہارے اولیاء اللہ اور تمہارے بڑے نیک مزرگ لوگوں کو برا کہیں گے اس لئے ان لوگوں کو گالیا نہ دو یہ پوری صورت ہے اور مختصرن اس صورت کا بھی ایک خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو صرف جانور ہی وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے نام کے نظر آنے چڑھانے جائتے ہیں تو یہ صرف جانور ہی میں نہیں بلکہ اناج وغیرہ میں بھی غیر اللہ کی نظر چڑھانا یا کہ غیر اللہ کے نام پر نامزد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اسی طرح شرک کے اعتقادی وغیرہ سے بھی بچنا چاہیے یہ پوری صورت کا خلاصہ ہو گیا پھر آگے صورت العراف ہے عراف کا عراف اس لئے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک ہے اصحاب الجنہ دوسرے اصحاب النار اور ایک ہے اصحاب العراف عراف کیا ہے یہ عرف سے ہے یا تعرف یہ دراصل اونچائی والے حصے کو کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے جب یہ حصہ کوئی اونچا ہوگا تو وہ بلکل واضح طور پر مبیانہ طور پر نظر آئے گا تو چونکہ اللہ تبارک و عراف اصحاب عراف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو جن کے گناہ اور عمل برابر ظاہر بات ہے جنوں کے عمل اچھے وہ جنت میں جائیں گے جن کے پاس عمل برے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے گناہ اور نیک عمل دونوں پر ہے نیکی بدی تو ان لوگوں کو اصحاب العراف کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک جگہ پر رکھیں گے جو عاضی طور پر نظر آئیں گے یہ اہل جنت سے بھی بات چیت کریں گے بہرحال لیکن پھر آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا تو بہرحال یہ اصحاب العراف ہے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہم لا تجاننا من العراف تو یہ ہو گئے سورة العراف کو عراف اس وجہ سے کہا جاتا ہے اب ربطہ یہ سننے کہ ما قبل سورت سورت العنام تھی سورت العنام سے ربطہ یہ کہ سورت العنام کے آخر میں تھا رب کا لفظ آیا تھا تو بھی اسی سورت کے آغاز کے اندر ہے تو یہاں پر بھی رب کا لفظ موجود ہے تو اس طریقے سے ربطہ ہو جائے گا دوسرا تعلق اور ربطہ ما قبل والی سورت سے یہ ہے کہ ما قبل والی سورت کے اندر توحید پر دلائل نقلیہ کے بعد دلائل عقلیہ کا ذکرہ تھا یہاں پر بھی یہی بات ہے پہلے دلائل نقلیہ کو بیان کیا گیا تھا دلائل عقلیہ کو ذکرہ کیا گیا ہے دلائل وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے یہ ربطہ ہو گیا اس سورت کا موضوع وہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور دعوت و تبلیغ پر اُبھارا جا رہا ہے جوش دلائے جا رہا ہے تحزیز ہے یا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اتبعو ما انزر علیکم و ربکم کہ تمہاری رب کی طرف سے جو وہی کی جا ہوئے تو اس کی پیروی کیا کرو مانا یا پھر یہ کہ شرک اعتقادی اور شرک فعلی دونوں کی نفی یہاں پر کی گئی ہے یہ سورت کا موضوع ہے پورا جن سے بحث کی گئی سورت میں پھر آگے اس سورت میں بیان کیا گیا ہے ابلیس آپ جانتے ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ابلیس سے کہا گیا کہ بھی سجدہ کرو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میں افضل ہوں میں آگ سے بناوں اور مٹی جو ہے وہ مٹی مٹی تو چونکہ مفضول ہے یہ افضل نہیں ہو سکتی ہے تو چنانچہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ کر سجدہ نہیں کیا اب دیکھئے کہ یہاں پر ایک بات سوچنے جیسی یہ ہے کہ ابلیس نے جو دلیل دی ہے کہ میں افضل ہوں اور یہ جو مفضول ہے ماہ یہ افضل نہیں ہے مٹی افضل نہیں ہے آگ افضل ہوتی ہے آگ اوپر جاتی ہے تو دیکھئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی جواب نہیں دیا معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے یہ بات بھی آپ واضح کر لیں بعض مرتباتوں کو عادت ہوتی ہے ہر چیز کا جواب 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 ماہ تو ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے مناسب چیزیں فرط جواب دے دیتے ہیں علماء اکرام کے بھی یہ debuted مناسب چیزیں فرط جواب دیتے ہیں مناسب چیزیں فرط جواب نہیں دیتے ہیں بلکل یہی بات ہے تو خیرت اللہ تعالیٰarrہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا لیکن ابلیس کی دلیل کا جواب ہے اور اتنا بہتر ہے کہ دیکھئے آپ دیکھئے مٹی کے اندر آجیزی ہے مطانت ہے توازو ہے اور اتنی آجیزی اور توازو ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر بڑی سی بڑی بیلڈنگ بناوے تب بھی کوئی حرج نہیں اسے اس کے اوپر تم آگ جلاو تب بھی کوئی حرج نہیں وہ اتنی حلیم اور بردبار ہے ارے کہ اس کے اوپر تم تھوک دو گندگی ڈالو کچھ بھی کرو ماں اسے تھوکو کچھ بھی کرو لیکن پھر بھی آجیزی اتنی ہے مطانت اتنی ہے بردباری اتنی ہے سبر اتنا ہے یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں تسبت دیکھو مٹی کے اندر کتنا ہے ثابت قدمی دیکھو کتنی ہے لیکن آپ آگ کو دیکھیں گے تو آپ دیکھو اس کے اندر تسبت اور ثابت قدمی ہے یعنی کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف کبھی بڑھ گئی تو کبھی کیا پانی ڈال دیا تو بجھ گئی اس کے اندر بردباری نہیں ہے تسبت نہیں ہے نرمی نہیں ہے حلم نہیں ہے یہ ساری چیزیں پایا تو اب بتاؤ کہ مٹی افضل ہے یا یہ کیا افضل ہے ہر اکلمان یہی کہہ گا کہ بھئی مٹی افضل ہوئی اسے تو جس میں آجزی ہے اور اس میں تو تکبوری تکبور نخوت ہے کیوں رہے اس کے اندر اللہ ابن القیم جوزی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب کے اندر بہترین اس پر تقریبا انیس یا بیس قسم کے کچھ دلائل بیان کیے ہیں مٹی کے افضل ہونے پر آگ کے مفضول ہونے پر پھر آگے بیان فرمایا کہ یا بنی آدم خود زینتکم اے اہل ایمان جب نماز میں جاؤ تو عمدہ لباس پہنا کرو اور کچھ بہت زینت بھی کیا کر لو تو لباس تو طرح کا ہوتا ہے لباسیں یواری سو آتی کن کہ جو شرمگا کو چھپائے اور اس کے علاوہ زینا اور باعث زینت بھی ہو تو ایسا لباس پہن کر کے اللہ کے گھر میں جانا چاہیے اب صبح رات کو سوئیں گے اور صبح صویرے جب ڈیوٹی جانا ہو تو اس کے لئے مستقل نہاتے ہیں اور پینٹ وغیرہ جو کچھ بھی پیننا ہوتا ہے اندہ سے اندہ کپڑے پینٹ کر کے جائیں گے لیکن جب فجر کی نماز پڑھنے ہو تو اسی لنگی کے اندر پھٹی ہوئی لنگی اور اس طرح پھٹی ہوئی پینٹ کے اندر جا کر کے وہاں پر مسجد میں جائیں گے اور نماز پڑھیں گے تو یہ اہمیت نہ ہونے کے علامت ہے جس کو رب سے محبت ہوتی ہے تو وہ بڑا سجدھج کر کے اپنے رب کے پاس جاتا ہے یہ ہو گیا چند ایک باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہے دوسری بات آخری بات ہے آپ یہاں پر یاد رکھیں کہ دیکھو جب آدمی شریعت پر عمل کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے لیکن اگر یہ کہ آدمی عمل نہیں کرتا ہے اور اپنی منمانی والی زندگی گزارتا ہے پھر جانور سے بھی بتر ہو جاتا ہے اس لئے ہمیشہ ماننے کی صفت پیدا کرے شریعت پر عمل کرنے کا مزاج بنائے اپنا اور اس صورت کا مختصر بالکل آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر سے کہا جا رہے تھے کہ دیکھو تکلیف آئے تو گھبرانا نہیں ہے مسئلہ اور مسئلہ تبلیغ کو بڑے مفصل کے تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیئے مختصر سا خلاصہ ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين